ساتھ عرب سے زائد انسانوں کی اس گلوبل ویلیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے جھوپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ بھی ہمارے ساتھ شابل ہو سکتے ہیں سچ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم سچ کیا ہے جنید امساری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی انسانی خلوص جذبے اور اللہ کے لیے انسانوں کے کام آنا ایک رول موڈل حاجی محمد سلیم اور ان کے بہت سے چاہنے والے کی آئی سی کے سپیشلس ڈاکٹرز وکلا سابق چیف جسٹس آزاد جمہو کشمیر ہائی کورٹ جسٹس مجید ملک صاحب یہ تمام لوگ موجود ہیں حاجی محمد سلیم صاحب آپ کے حکم پہ آہ حاضر ہوئے آپ کیا کہیں گے میں کیا کہوں گا میں صرف یہ کہوں گا کہ جب سے یہ یونٹ بنا یا نیچے والا یونٹ بنا میں نے جو بھی حکومت آئی ان کی منتیں کی ہے کہ اس کو اپگریڈ کرو اس کو اپگریڈ کرو کیونکہ غریب ڈاکٹر موجود ہیں یہ خود بتائیں گے کہ غریب جو لوگ ہیں اگر ہم ریفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں گھر بھئی تو ہمارے پاس لاکھوں روپیاں کہاں سے ہے جی روٹی کھانے کو نہیں ملتی ہم کہاں سے پیسہ رہا ہیں زندگی ہوئی تو بچ جائیں گے نہیں تو مر جائیں گے بے شمار لوگوں نے مجھے بھی کہا ہے سمجھے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو جو گرافی پلاسٹی یا آگے کیونکہ میڈیکل کالج بنانے کا مقصد کوئی نہیں یہاں پر کیونکہ وہاں پروفیسر موجود ہیں میری پروفیسروں سے میٹنگ ہوئے وہ کہتے ہیں جی کوئی جگہ ہو تو ہم کام کر کے دکھائیں یہاں ہی نہیں یہ جگہ مطلب ہے بناتے نہیں ہیں یہ جو پر بڑے پروفیسر کریشی صاحب ہیں اور مطلب ہے تو اب یہ بچانے ڈاکٹر جو ہیں یہ تو اپنی ڈیوٹی تو پوری کر رہے ہیں آئی سی یو تک کی محدود ہے پندرہ سال ہوگے اس کو بنے ہوئے پندرہ سال ہوگے دو ہزار دو میں انہوں نے افتہ پرسوئنٹ کی سرمانی کی ہے ڈاکٹر گھورسی صاحب نے مجھے نہیں بتایا مجھے نہیں بتایا تو میں ویسے آیا ہوں تو دیکھا تو آگے کیک دول ہے جی آپ آگئے آپ کیک کٹیں ہیں جی میں نے کیک کٹا چلو دعا بھی کی اب میرا ایک ہی مشن ہے جی اگر میں خود تو بیمار ہوگی ہوں ڈائل ایسس کا مریض ہوں کنی فیلیر ہوں اپنا پرائیوٹ لاج کراتا ہوں گھٹنے میرے کام نہیں کرتے زیادہ میں سیڈی چار نہیں سکتا اب اب جو نئی حکومت آئی ہے بلکہ اس دفعہ جب الیکشن جیتا ہے نا نواز لیگ پورے ازاد کشمیر میں تو نواز شریف دوسرے دن مظفرہ بات تشریف لے کر کے آپ سب نے دیکھا ہوگا اور تکریر کر کے انہوں نے یہ کہا جی میں اب ازاد کشمیر کو بھی پاکستان کی طرح ترقی دوں گا سڑکے بناوں گا اسپیٹر بناوں گا دور دراز چھوٹے چھوٹے مطلب اسپیٹر بناوں گا مجھے پتہ ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو کندوں پر اٹھا کے لے کر آتے ہیں یہ کروں گا میں نے فور اندر خواست خودر بیئی دی شہباز شریف کو بھی بیئی دی جب وزیر اعظم بنا ازاد کشمیر کا فاروق حیدر صاحب ان کو بھی بیئی دی وہ پھر ٹیسٹ مست نہیں گیا مطلب ہے تو اس لیے جو ان کی مرضی ہے وہ کریں کیونکہ جب ان کو اقدار ملتا ہے تو کہتے کچھیں کرتے کچھیں کرتے کچھیں میں نے ایک دفعہ ملک صاحب کو بھی کہا کہا جب انہوں نے جب انہوں نے اعلان کیا سیاست میں آنے کا اب اقبال کروں گا تو میں نے یہ کہا ان کے گھر بیٹھے ہوئے دفتر میں میں ملک صاحب میں نے بہت عرصہ پہلے جنگ اخبار میں انگلینڈ میں یہ پڑا تھا مگر میں کیونکہ آپ ٹیسٹ میں نے بات نہیں کیا وہ سیاست میں نہیں تھے اب آپ نے سیاست میں آ رہے ہیں تو ایک میں نے یہ پڑا تھا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی کہے کہ سیاست دان جھوٹ نہیں بولتا میں نے صاحب کہا سیاست میں آخر میں دوبارہ آپ کی طرف آوں گا یہاں پہ میں جتنے صاحبان ہیں ان سے میں ان کے جو ریمارکس ہیں ملے لوں ڈاکٹر رضا گورسی صاحب سعودی عرب میں آپ سٹینڈنگ بھی کرتے تھے انجیوگرافی پلیسٹی موسٹی پروسیجرز کرتے تھے وہ کرتے کرتے آپ یہاں پہ آئے اپنے والد محترم والد مرہوم اپنے والد صاحب کی خدمت کے لیے اب حاجی صاحب کی یہ جو محسومانہ سی خواہش ہے کہ ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں جو غریب ہیں ان کے لیے یہاں کی آئی سی کے اندر تمام پروسیجرز ہونے چاہیے آپ کیا کہتے ہیں جی بلکل حاجی صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہم کوئی ٹین پرسنٹ کا ڈیولی کرتے ہیں سوائے امرجنسی ٹریٹمنٹ کے علاوہ ہمارے پاس یہاں کوئی نہیں ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو ہمارے پاس سوائے ہمارے پاس ایک بلڈنگ کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے پاس ایکوپیمنٹ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہمارے پاس سٹاف ہونا چاہیے اور پھر اس کی سٹاف کی ٹریننگ ہونی چاہیے تو یہ جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک یہاں پہ کوئی انویسی پرسیجر کا بندہ صرف سوچ ہی سکتا پریکٹیکل ہی ہو نہیں سکتا تو اس میں ایکوپیمنٹ اور جو سٹاف ہے پرمنٹ سٹاف ہے اس کے لئے تو گورمنٹ ہی کوئی انیشیٹیو لے سکتی ہے کیونکہ ان دے لانگ ٹرم جس طرح پنجاب میں پی آئی سی ہے پنجاب اسٹیٹوٹ آف کارڈیولجی ہے لہور ہے راول پنڈی ہے اس اے ایف ای سی ہے وہ اپنے اپنے اس سیٹ اپ میں پورا پورا ان کا سسٹم ہے پوری چیزیں ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے اگر جب تک یہ ہمارے پاس نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو کشمیر انسٹیٹوٹ آف کارڈیولجی کہنا میرے حال میں اس وقت اسی وقت ممکن ہوگا جب اس میں یہ ساری چیزیں پوری آئیں گی امتیاز ایڈوکیٹ صاحب امتیاز رائے صاحب آپ کیا کہتے ہیں کانونی نکتہ نگاہ سے یہ کوئی غیر کانونی بات تو نہیں کر رہے ہیں یہ غیر کانونی بات بھی نہیں کر رہے ہیں بلکہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ آزاد کشمیر جو زمینیہ کائک ہیں وہ یہ ہے کہ ترقی کی دھوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا ہے یہاں پر سڑکوں کے اعتبار سے جو ہے جو پاکستان میں میار ہے اس کے اعتبار سے یہاں پر کوئی میار نہیں ہے تعلیم کے اعتبار سے ہمارا کوئی تعلیمی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ جو مارڈل دارہ ہے یا یہ تعلیمی ادارہ اس سطح کا ہے جس سطح پر دنیا میں اور تعلیمی ادارے ہیں ایون بڑا جو علمی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی ہسپتال بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم ہسپتال کہہ سکیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیمز جو سب سے بڑا پاکستان کا ہسپتال کہا جاتا ہے وہ دنیا کی رینکنگ میں پانچ ہزار نو سو سمتنگ نمبر پہ ہے تو یہ کس گنتی میں ہم آتے ہیں یہ زیرو گنتی میں بھی ہم نہیں آتے ہیں جو بات بڑی سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ یہ جو کی ایسی ہے یہ حاجی سلیم صاحب نے کروڑوں روپے لگا کر بنایا حکومت کے حوالے کیا اب حکومت کی یہ ذمہ داری تھی کہ جو ایک مخیر حضرات ہیں انہوں نے اس طرح کی مربانی کی لوگوں پر اور لوگوں کو ایک صالت فرام کی ہماری تمام حکومتیں اس پر فیل ہو گئی ہیں کہ وہ جو حاجی سلیم صاحب کی ڈونیشن ہے ان کا جو جذبہ ہے ان کی جو محنت ہے اور ان کی جو اپنے لوگوں کے ساتھ جو ایک میٹ میٹ ہے اس کو بھی یعنی نہیں کر سکیں یہ بڑا عالمی ہے چلیں لیٹ می کٹ شارٹ نئی حکومت آئی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت ہے راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی حکومت ہے آپ بھی راجہ صاحب میں ان کو بات کریں میں یہ توکو رکھتا ہوں کہ وہ یقیناً اس بات کو جو ہے بڑے درد کے ساتھ محسوس کریں گے اور اس کے لیے کوئی سٹیپ اٹھائیں گے اگر نہیں اٹھائیں گے تو یہ لوگوں کے ساتھ ایک بڑا ظلم ہوگا اور لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی آجی صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ سیاست میں جو ہے نا وہ جھوٹ ہے میں تو یہ کہوں گا کہ سیاست دراصل پیغمبری کا ایک دوسرا نام ہے حقیقی سیاست وہ ہوتی ہے جو نو انسان کو پھولوں کی سیج پہ لٹانے کے واسطے خود خارہ شگاف کانٹوں پہ چلتی اور اللہ کے بندوں کا پیٹ برنے کے واسطے خود اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کام کرتی ہے لیکن آج کی سیاست اس قدر مسخ ہو چکی ہے کہ وہ نو انسان کو کانٹوں پہ چلا کر خود پھولوں کی سیج پہ لٹتی اور کروڑوں انسانوں کے پیٹوں پر پتھر بندوا کر فقط اپنا اور اپنے چہتوں کا پیٹ پالتی ہے حاجی صاحب آج کی سیاست کے عوارے میں ہی بات کر رہے ہیں آج کی سیاستدانوں کے عوارے میں جناب چیف جسٹس آزاد جمہو کشمیر ہائی کورٹ جسٹس عبدالمجید ملک صاحب عبدالحمید کریمی صاحب کی طرف اشارہ کریں کریمی صاحب مجھے ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ان کے مطالبے تسلیم نہ کیے گئے تو پہلی بھوکڑ تال آپ سے کروائیں گے بات یہ ہے کہ اس ہسپتال کا میں احسان مند ہوں مجھے اسی سال ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا تو میں یہی آیا ڈاکٹر گورسی صاحب اور ڈاکٹر سعید صاحب ان کی مہربانیوں سے مجھے تھوڑی بہت غور فرصت ملی اور پھر اے ایف ایسی میں انہوں نے گوریفر کیا جہاں لاکھوں روپے لگے بعد میں سٹن ڈالنے کے لیے تو یہ بنیادی طور پر حاجی صاحب کا بہت میرے خیال میں نمائن کنٹریبیوشن ہے آزاد کشمیر میں پورے آزاد کشمیر میں ابھی میرے خیال میں مظفرہ باد کے سوا اور کہیں پر کارڈیالوجیو کا انسٹیوشن نہیں ہے وہ بھی سطح کرنے ہیں تو وہ سطح کی بات الگ ہے لیکن یہ کہ صرف مظفرہ باد میں ہے اور یہ ایک یہاں پر ہے اور نواز شریف نے پچھلے ایک دورے میں باغ میں قائم کرنے کا وہ مناظ بھائی کی مطالبے پہ تو برحال یہ کہ ہمیں اپنے وسائل دیکھنے ہیں اور اپنے مسائل دیکھنے ہیں اور ان مسائل اور وسائل کے تناسب سے جتنی جلدی ہو سکے حکومت سے وہ لوگوں کی بہتری کے لیے لوگوں کی فلاہ کے لیے ان کی بہبود کے لیے ایسے ادارے قائم کریں ڈیولپ کریں اور اپنا کنٹریبیوشن اس میں وہ دے دیں تو میں سب سے پہلے تو حاجی صاحب کا شکریہ عدا کرتا ہوں کہ انہوں نے کام کیا ہے تو اس وجہ سے میں ایک ہفتے تک یہاں کہ ڈاکٹر صاحبان کے پاس رہا اور انہوں نے جس تندہی سے محبت سے خلوص سے میرے ساتھ پیش آنے کا معاملہ کیا اور اس کے علاوہ میرے ساتھ جو دوسرے اور بیمار تھے ان کے ساتھ میں اس کے لیے ان کے لیے سراپا شکر اگزار ہوں سراپا سے پاس ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے یہ تو ہو گیا اگر ان کے مطالبے تسلیم نہیں ہوتے اگر مرد نادان جو ہے اس پر ایک کلام نرم و نازک جو بھی آپ بڑی کوثر و تسلیم سے دھلی زبان استعمال کر رہے ہیں لخنو علی زبان یہ نازک زبان انہیں سمجھ نہیں آتی پھر بات یہ ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں گے اور وہی نازک اور نرم تنداز جو ہے وہی ہم اختیار کریں گے ہم عمران خان تو نہیں ہیں نا تو ہم انسان ہیں تو انسانوں کی جارہ کام کریں گے میں نے کہا نا کہ مسائل اور وسائل کے تناسب سے میں آگے بڑھنا ہوگا تو فوری طور پر آپ لنڈن کے میار پر جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا منیر صاحب میں آپ کی طرف آروں منیر بھائی آپ کیا کہتے ہیں یہ جتنی باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں آج اسکرین صاحب کے منطلبات کے حوالے سے یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو ریاست کے اندر پیدا ہو رہی ہے کہ ہم نے یہاں میڈیکل کالج کام کی ہے تین میڈیکل کالج جو میڈیکل یونس ٹیوی کیام کا اعلان کیا گیا ہے حکومت جو بران ہیں یا جو چلے گئے ہیں ان سب کا پہلا فرض یہ بنتا تھا کہ ریاست کے اندر جو اسپتال ہیں ان کو بہتر بہتر سہولت میں کیا کرتے ان کی نگرانی کرتے ہیں ان کی اچھی تحمیر و ترقی ہوتی یہاں تمام سٹاف ہوتا ہے اور کالج جو ہم یہاں قائم کیے گئے ہیں تاکہ انہوں نے اسپتالوں میں بچے ہمارے بچییں پڑھ دی لیکن انہوں نے ہمارے لئے مزاق بنا دی ہے اور یہ پورے عالم میں جو ہم یہ مزاق بان کے رہ گئے ہیں کہ ہاں میڈیکل یونسٹرییں تو بن رہی ہیں میڈیکل کالی تو بن رہی ہیں لیکن اسپتالوں کی حالت یہ ہے کہ یہاں کوئی ان کا دیکھ بال کرنے والا نہیں ہے نظام کا نظام حکومت نہیں ہے تشریف کیر لیول کی کوئی چیز نہیں ہے اور آجی صاحب کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے میر پر جیسے شہر میں ایک اچھی سوچ رکھے ایک اچھا اسپتال کی بنیاد رکھی حکومت وقت کو چاہیے کہ اس پر فوری ان کے جو مطالبات ہیں جگہ کو دیکھ بال کے لیے سٹاف ان کی تمام ضروریات کو پورا کریں اگر انہوں نے کسی وقت کتائی کی نہ کیا تو میرے خیال میں ہم یہ نہیں کہتے ہم کریں گے بلکہ ریاست کے عوام لوگ کے نکلیں گے کہ یہاں جو ہمارے ساتھ مزاق نہ بنائیں بلکہ ہمیں تظلیل کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ ہمیں ہمارے جو حقوق ہیں ان کو پوری طرح اگر سر انجام نہیں دے سکتے تو ہم ہار ہو آواز بلند کریں گے جس کی حمل یہ رکھتے ہیں کیا بات ہے ڈاکٹر یوسف صاحب میرے پاس آئیں گے پھر ڈاکٹر سعید صاحب سے میں بات کروں گا یوسف صاحب ماشاء اللہ آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک بہت شکریہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ابھی جو بات یہاں پہ اس وقت ہو رہی ہے آپ سینئر ترین اس وقت ڈاکٹر ہیں کہ ایسی کے اندر پہلے اورنگزیب صاحب تھے وہ ریٹائر ہوگے حاجی صاحب کے مطالبے جائز ہیں کیا کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو حاجی صاحب نے یہ کارنام دیا ہے یہ ایک معمولی بات نہیں ہے یہ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو جزا خیرت آفرمائے ہمارے دنیاوی میں تو یہ بس کی بات نہیں ہے کہ ان کو کوئی روار دیا جا سکے اللہ تعالی ان کو ضرور گسل لے گا جہاں پر ان کے حاجی صاحب کی خواش ہے کہ اس کو اپگریڈ ہونا چاہیے یہاں پر سارے پسیجر ہونا چاہیے مجھے یقین ہے کہ یہ موجودہ گورنمنٹ ہے یہ پیکلی گورنمنٹ سے سوچی ڈیفرنٹ ہے یہ انسینٹیو ہے ان کا تو انشاءاللہ یہ اس پر کوشش کریں گے ہمارے بھی کچھ دوست نمائندے ہیں گورنمنٹ بھی ان کو بھی ضرور یاد کریں گے انشاءاللہ کہ حاجی صاحب کی خواشات کو سینئر وزیر ہیں چودی تارک فاروق صاحب بڑے آپ کے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب پلیز تشریف لائیں گے آپ آداد کشمیر کے وان این اولی اس ڈیویجن کے میرپورڈ ڈیویجن کے کلاسیفائیڈ کارڈیالوجسٹ ہیں اور ینگسٹ آپ ماشاءاللہ بندے ہیں جنہوں نے یہ سنگے میل عبور کیا آپ کیا کہتے ہیں حاجی صاحب کے یہ مطالبہ کیائی سی میں سپیشلسٹ سروسز اور یہ انویسیف سرجری جو ہے یہ شروع ہونے کے حوالے سے دیکھیں کارڈیالوجی تو اصل میں میڈیسن سے بہت آگے نکل چکی ہے نا جو ہم یہاں کام کر رہے ہیں یہ انیس سو نوے اسی کی دائی کا کام کر رہے ہیں بلکل جو اصل کارڈیالوجی دائٹ اس بیسیکلی سٹنٹنگ سٹنٹنگ پی سی آئی پیس میکر وہ ابھی تک یہاں پہ نہیں ہے بلکل ہو سکتی ہے ہمارے پاس سٹاف ہے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا ساں کو اگر آپ ہمیں سکس مرس تک دیں تو یہ میرانی حال کوئی مشکل کام ہے یہ پولٹیکل بل اگزیکلی ریاض عالم صاحب پلیز آپ تشریف لائیں گے ریاض عالم صاحب آپ ماشاءاللہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ آپ آگے آگے ہوتے ہیں یہ جو مطالبہ حاجی صاحب کر رہے ہیں یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انسانوں کے کام آنا ناداروں کے کام آنا جس کا کوئی سہارا نہیں اس کے کام آنا کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں باز یہ ہے کہ حاجی صاحب جو ہیں یہ ایک تاریخی شخصیت ہے حاجی صاحب نے یہ جو جس وقت یہ آغاز کیا تھا اس کی بنیادیں رکھی تھی جناب عبدال مجید ملک صاحب سابق چیف جسٹس عدالت العالیہ آزاد کشمیر وہ اور میں یہاں پر موجود تھے ہم اس دعا میں بھی شامل تھے انہوں نے یہ ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس نے کوئی قدر نہیں کی اس کام کی جو حاجی صاحب نے یہ کام کی ہے اور یہاں جو چیز ان کو مہیا کرنی چاہیے تھی جو دینی چاہیے تھی وہ اس وقت تک وہ مہیا نہیں کر سکی میں نہیں سمجھتا کہ کسی حکومت کے لیے بھی یہ کوئی مشکل بات تھی کسی بھی حکومت نے چاہیے وہ پچھلی حکومت تھی چاہیے یہ حکومت جو ہے ابھی تو اس کو یہ نئی نئی حکومت بنی ہے یہ ہنی مون ہی بناتے رہیں گے لیکن میں یہ کہوں گا یہ کوئی ہنی مون والی بات نہیں ہوتی یہ جس وقت جو بیوروکریٹس ہیں چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہوں یہ اس میڈیکل کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ فرض کریں یہ اگر حکومت یہ نہیں کر سکتی خود نہیں کر سکتی تو یہ جو کی ایسی خود فنڈ جنریٹ کرتا ہے تو اسی کو یہ الاغ کریں کہ یہ اسی پر خرج کریں یہ اپنے افضال یہ خود پیدا کریں اگر یہ کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کام ہو سکتا ہے سبتستجویز ریاض علم صاحب نے یہ دی ہے یہاں پہ میرے پروگرام پروڈیوسر محمد علی حیات بتا رہے ہیں کہ ایک چھوڑا سا بریک لینے چلتے ہیں ایک بریک کی جانے کو سات عرب سے زائد انسانوں کی اس گلوبل ویلیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے جھوپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں سچ کیا ہے جی ناظرین ویلکم بیک آپ نے کی ای سی کے حوالے سے حاجی محمد سلیم صاحب کی گفتو کو سنی تمام ڈاکٹرز نے بھی بات کی قانون دان طبقہ جو کہ سب سے زیادہ انٹرلیکٹ کے حوالے سے باشعور طبقہ گردانا جاتا ہے ان کے ذمہ داران میں نے بھی بات کی اب انصاف کے حوالے سے ایک آثارٹی ایک ایسی شخصیت جن کی رائے کو بہت زیادہ سائب سمجھا جاتا ہے بہت ویلیو کیا جاتا ہے چیف جسٹس ریٹائیڈ آزاد جمہو کشمیر ہائی کورٹ جسٹس عبد المجید ملک صاحب موجود ہیں میرے ساتھ ملک صاحب یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں حاجی سلیم صاحب نے کی آئی سی اس وقت بنایا جب ایمرجنسی کور دل کے لیے دل کی بیماریوں کے لیے یہاں پہ پورے آزاد کشمیر میں نہیں تھا اب مطلب تقریباً چودہ پندرہ سال کا عرصہ گزر گیا ہے یہ سب کام ہوئے سیکنڈ فیز ایکسٹینشن فرسٹ فیز ایکسٹینشن تھرڈ فیز ایکسٹینشن تینوں کر چکے ہیں ایک سو چالیس بیڈڈ ہسپیٹل یہ موجود ہے لیکن یہاں پہ دل کے آپریشن نہیں ہو رہے یہ مطالبہ جو حاجی سلیم صاحب کر رہے ہیں کہ غریب لوگ مر جاتے ہیں علاج نہیں کروا سکتے چار لاکھ روپے کے سٹنٹ نہیں ڈلوا سکتے کیا کریں وہ غریب لوگ آپ کیا کہتے ہیں میری رائے حاجی سلیم صاحب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جمہو کشمی ریاست میں ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جن کو جتنے میں خراجی تحسین پیش کیا جائے بہت کم ہے حاجی صاحب کا آپ تارف میرے ساتھ صرف اس انسٹیچوٹ سے کروا رہے ہیں غالباً بے شمار لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ حاجی سلیم صاحب کا تحریکِ ازادی کشمیر میں اتنا بنا کردار ہے یہ وہ شخصیت ہیں جن میں جب تھی جلست بھی تھا تو برطانیہ میں میرا حصال جو جانا ہوتا تھا اس کے پسے بردہ حاجی صاحب کی رائے بھی تھی اور حاجی صاحب کی کوشش بھی تھی کہ ہم نے حوصہ و کامنز میں اتنی وہاں پر لابی کی کشمیر کے ازادی کے لئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں حتیٰ کہ ایک دھوہ تو یہ ہوا کہ برطانیہ کے حوصہ و کامنز میں وہاں اکیس منسٹر جو تھے وہ حاجی صاحب کی کاوش سے وہ ستھارے لابی میں آئے اور ہم نے برپور کشمیر کا مسئلہ وہاں پر پیش کیا تو حاجی صاحب کا بڑا کردار ہے نہ صرف اس انسٹیوٹی کے لئے بلکہ پورے جمہو کشمیر کے اوپر بڑا احسان ہے ان کا پھر جو ہماری تحریک ازادی جو ہے اس کا ایک پہلا فیس جو گزرا ہے ایٹی نائن سے لے کر دو ہزار بلکہ دو تک اس میں آجی صاحب نے کسی کو علم نہیں ہے یہ بات میں آج پہلے ہوا یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے جو ہیں وہ جہاد کے مجاہدین جو تھے ان میں مورچوں میں جا کر بھی اور یہاں میرپن میں بیٹھ کر بھی اور پھر جتنے بھی لوگ پسمانگان تھے متاثرین تھے ان کے اندر اتنی بڑی کنٹیویشن آجی صاحب کی جس میں کہ کبھی ان نے دعویٰ نہیں کیا ہے لیکن میں چونکہ اس کا گواہ بھی ہوں ان کا ساتھی ہوں اس مسئلے میں تو اس میں ان کا بڑا کردار ہے یہ انسیچورٹ جو ہے یہ اسی زمانے میں آجی صاحب کے ذہن میں ایک احساس پیدا ہوا کہ یہاں میرپن کس نہیں بلکہ میرپن سے ملکہ جتنے علاقے ہیں پنجاب کے بھی جیلم بھی گجرات بھی بھمبر بھی کوٹلی بھی اور یہ سب علاقے جو ہیں یہاں پر کوئی لوگوں کو یہاں میڈیکل سالت نہیں تھی بلخصوص بڑھتی ہوئی بیماری جو ہے یہ دل کی بیماری جو ہے جس کے بیشتر یہاں مریض جو ہیں ان بجاروں کو پنڈی میں لاہور میں جانا پڑتا تھا تو حاجی صاحب نے اپنی خواب کو سوچ کو عملی جامعہ پنایا اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت کے وہ گمران جو تھے انہیں بڑے روڈ اٹھ کائے وہاں اس وقت جو ہمارے ان کے ڈیریکٹر سے ہیلتھ کے انہیں بڑے اعتراضات اٹھائے آنکہ ان کے تعلق بھی میرپن سے ہی تھا پرائیم میرپن کے تھے لیکن وہ اس بات بارے راضی نہیں ہوتے تھے کہ حاجی صاحب کیوں بنا رہے ہیں کس لیے بنا رہے ہیں یہ پیسہ سارا ہمارے والے کر دیں یہ پیسہ مخفض کر اصل میں وہ پیسہ کھانا جاتے تھے ان کی حاجی صاحب کے جو ایک فراوانی تھی اس وقت دل کی جناب بہت وسط تھی کہ جناب میں لوگوں لیے کام کروں تو وہ اصل میں وہ اپنی تختیقیں لگوانا چاہتے تھے کہ ہم سارا جناب اپنے زمہ میں ساری بات لیں لیکن حاجی صاحب نے بڑی میند کر کے بڑی جتو جہد کر کے جنگ لڑکے یہ یہاں پر صرف بنیاد رکھا اس کے بعد یہ ادارہ آپ کے سامنے بنایا ہے اب اس میں اتنی توسیع کی ہے اور حاجی صاحب پہلے دس بارہ سال سے کوشاں ہیں کہ میں نے اتنی بڑی میند کر کے یہ ادارہ قائم کیا ہے اب یہ زمہ داری بنتی ہے حکومت کی کہ اس کو وہ سنبھالے لیکن اب آپ کے سامنے اس میں جتنی کمیاں ہیں جتنی کتائیاں ہیں وہ سب آپ کے سامنے نشاندہی ہوئی ہے کہ اتنا بڑا ادارہ قائم کرنے کے باوجود اگر حکومت جو ہے وہ اتنی بھی اس میں کنٹیبیشن نہیں کر سکتی ہے کہ یہاں پر مشینیں لگوا دیں یہاں سٹاف دے دیں یا کم از کم جو اس ادارے کی آمدن ہے وہ اس ادارے پر ہی خرچ کریں بلکہ وہ اس کی آمدن بھی حکومت جو ہے وہ محکومت جو ہے وہ اپنے پاس لے جاتا ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے اور میں یہ بات کہوں گا بڑی پر زمانداری کے ساتھ کہ گو کے حاجی صاحب کھلے دل کے مالک ہیں وسیع القلب ہیں یہ پیسہ جناب خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ تعالی کی رضاوانی کے لیے اور عوام کی بہتری خوشحالی اور ان کے صحت کے لیے لیکن حکومت کے آپ نے جو فرائز ہیں جو دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے ابھی جناب آپ کے سامنے بڑا دعویٰ ہوا ہے کہ ہم نے کابینہ بڑی چھوٹی بنائی ہے میں یہ کہوں گا پرائیم میرسر سے فاروق ایدر سے آپ کا دعوے بجا ہے لیکن کم از کم جو کابینہ کے ایک سال کی بچت ہے وہ پیسہ یہاں اس ادارے کو دے دیں میرے دلے سعید صاحب کی جو طرح بنتی تھی وہ شاید دے دیں سعید صاحب کی تنہار نہیں میں کہتا ہوں کہ بلکہ جو بائیس منیسر نے نہیں بنائی کم ہی ہے ان کی سب کی یہاں تنہار دیں اور یہ ادارہ جو ہے یہ اصل میں ازاد کشمینی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور یہ ہمارے نہ صرف عوام کی سولت کے لیے اور بلکسور غریب عوام جو افور نہیں کر سکتے ہیں کہ جناب اسلام آباد میں قائد آزمہ سپیٹل میں جائیں اشفاہ میں جائیں یا اے آف ہی سی میں جائیں یا لاہور میں جائیں ان لوگوں کے لیے اصل میں یہ خدمت ان کی ہے تو ان کی خدمت میں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا پورا اپنا فرض ادا کرنا چاہیے اور میں یہ اپیر کروں گا میرپر کے مخیر حضرات سے بھی کہ وہ بھی تھوڑی شیمنت کر کے آگے بڑھیں اور حاجی صاحب کا آخر پٹھائیں اور اس ادارے کو صحیح مونوں میں جو اس کی ضروریات ہیں کتنی بھی کمیاں ہیں سٹاف میں مشینوں میں باقی ایکوئیپمنٹ میں اب دیکھیں حاجی صاحب نے اتنی بڑی بیلڈنگ بنائی آپ نے دیکھا ہے کہ اوپر کمرے خالی پڑے ہوئے ہیں سٹاف انڈر یوز ہے لیکن یہ کہ سٹاف بھی نہیں ہے اور جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ مشینیں بھی نہیں ہیں تو یہ ساری ہونی چاہیے اس دور میں جبکہ جناب جس دور میں دنیا ساری جو ہے اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے تو ہم لوگ جہاں اتنے پسماندہ گر رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کاوش جو ہے ان کے دل کو وہ بڑا دکھ ہوگا کہ میں نے اتنی میند کی ہے اتنی کوشش کی ہے عوام کی خدمت کے لیے لیکن میری جو خواب ہے اس کی تعبیر صحیح نہیں ہو رہی ہے تو یہ صرف ازاد کشمیر کے عوام پر بڑا احسان ہوگا احسان تو نہیں ہے میکلپنزل کی خدمت ہی ہوگی لیکن چلیں اگر ہماری حکومت یہ احسان سمجھے تو یہ جتنی یہاں تختیقیں لگی ہوئی ہیں پہلے اس بلڈنگ کے باہر یہ ساری تختیوں کے بڑے خوشمند ہیں شوکین ہیں یہ تختییں ساری ان کے گھر بجوا دیں اور یہاں جو میرپر کے عوام ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ عاجی صاحب کے ساتھ شیئر کریں اور بالفرد اگر حکومت نے یہ کام نہ کیا تو پھر ہمیں راست اقدام کرنا پڑے گا اس کے لیے یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک پھر لیتا ہوں میں اور آخری بات حاجی محمد سلیم صاحب جو ہیں جو بزرگ ہیں ہمارے محسن ہیں ان کی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا چلتے ہیں بریکے جانے پہ ساتھ عرب سے زائد انسانوں کے اس گلوبل ویلیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے چھوپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ بھی ہمارے ساتھ شابل ہو سکتے ہیں سچ کیا ہے جی ناظرین ویلکم بیک حاجی محمد سلیم صاحب اب پروگرام کے آخر میں بات کریں گے جی حاجی صاحب کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب صرف ملک صاحب نے جو فرمایا ہے نا کہ سٹاف دیں فلان دیں اس کے مطلق میں ذرا کلیر کرتا ہوں کہ جب یہ نیچے والا وارڈ مکمل ہوا تھا دوہزار گیارہ میں تو وزیراعظم صدارتیق صاحب تھے انہوں نے اس کا افتاق کیا تھا اور سیکٹری سمرو کمالو دل سمرو وہ تھے انہوں نے ایم ایس صاحب نے ڈاکٹروں نے مجھے کہا جی سو سٹاف چاہیے سو سٹاف چاہیے میں نے ریکویسٹ کی انتالیس سٹاف انہوں نے الو کیا اور برتی کیا انتالیس چھبی پہلے تھے جب یہ نیا یونٹ بنا تھا چھبیس تھے انتالیس کتنے ہوگے پیسر جی صرف اور صرف ابھی تیس سٹاف ہے اس کے ایسی میں باقی پتہ نہیں ڈی ایج کیوں میں یا ایم ایس او کے گھروں میں یا کان 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 رہا ہے کوئی سنائی نہیں ہے آگے پیچھے اپنے رشتہ دار ایم ایس صاحب مشتاق صاحب نے خوب برتی کیے ادھر ادھر اور بات یہ ہے کہ سٹاف تو ہے سٹاف پورا ہے مگر کام یعنی ہے سٹاف فیلال سٹاف مطلب ہے آگے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہے جی آجی صاحب نے آجی صاحب نے یہ ایک آئے اوپنر بات کہی ہے پینسٹھ سٹاف یہاں کا ایلوکیٹڈ ہے پینتیس یا تو مغوی ہے اور یا پھر وہ سٹاف بھرتی نہیں کیا گیا اور اس کے پیسے کسی جیب میں جا رہے ہیں یہ بڑا الزام ہے میں یہ بات نہیں کرتا شاید وہ سٹاف جو یہاں کے لیے ایلوکیٹڈ تھا وہ یہاں استعمال نہیں ہو رہا ڈی ایچ کیو ہاسپیٹل اس فاروق حیدر خان کو جانتا ہوں جو کسی سے نہیں ڈرتا حق بعد پہ ڈٹ جاتا ہے ڈٹ جائیے اس ادارے کو کشمیری قوم کے لیے بنا جائیے آپ کو رہتی دنیا تک کشمیری قوم دعائیں دے گی آج کے پروگرام سے جنید انساری جاز چاہتا ہے فیمان اللہ اللہ حافظ ساتھ عرب سے زائد انسانوں کی اس گلوبل ویلیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے ساتھ عرب سے زائد انسانوں